موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرانے زمانے میں لوگ ہر بات پر قسم نہیں کھاتے تھے اور اگر کسی بات پر قسم کھا لیتے تو اس کو پورا بھی کرتے تھے ہماری طرح نہیں کہ جیسے ہی مو کھلتا ہے تو ایک جھوٹی قسم باہر آ جاتی ہے اس لیے آج وہ برکتیں نہیں یہیں جو شاید ہمارے ابو اجداد کے حصے میں آئے دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خرابیاں صرف ہمارے ہی زمانے میں ہیں تو ایسا غلط ہے بلکہ پرانے ادوار میں بھی لوگ بہت سی خرابیوں میں مقتلا تھے مگر ساتھ ساتھ وہ بہت سے اچھے امور بھی سر انجام دیا کرتے تھے آج کا واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے جھوے میں جیتی ہوئی رقم اپنے اہلو ایال اور جیداد خریدنے پر خرچ نہیں کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر ہوا کچھ ایسا کہ وہ جھوے میں ایک موپی رقم جیت گیا اور پریشان ہوا کہ کاش میں نے وہ قسمیں نہ کھائی ہوتی تو آج میں ایک اچھی خاصی جیداد خرید سکتا تھا اور میرے کام آتی اور اہلو ایال کو ایک خوشحال زندگی دیتا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ صبح کی قسم دوپیر کو توڑ دی اور چلتے بنیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ یہ رقم کیسے حاصل کرے گا اور اس کو کہاں پر خرچ کرے گا اس کا جواب آپ کو آج کے اس واقعہ میں مل جائے گا تو ناظرین واقعہ کی جانے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کو دبا دے تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے میں عبداللہ بن محمد بن حمدون کہتے ہیں میں نے اللہ سے یہ اہد کر لیا کہ میں جوے میں حاصل ہونے والے مال سے کوئی جہداد نہ خریدوں گا اور میرے ہاتھ جوے سے جو رقم آئے گی اس سے ممبتیاں خریدوں گا جو جل کر ختم ہونے والی چیز ہے پینے کے لیے نمیز یعنی شراب خرید لوں گا یا پھر کسی گانے والی کو انعام کے طور پر دے لوں گا عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں موتزد باللہ کے ساتھ کھیل رہا تھا میں نے ان سے ستر ہزار درم جیتے خلیفہ موتزد باللہ ہاری ہوئی رقم ادا کیے بغیر اٹھے اور اثر سے قبل کی سنتیں ادا کرنے میں مشغول ہو گئے اور میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اور اپنے اس عہد پر پچھتا رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ ستہ ہزار درم سے کہاں تک مومبتیاں اور شراب خریدوں گا اور کہاں تک گھنے والیوں کو انعام دوں گا میں نے قسم کھانے میں بہت جلدی کی اگر میں قسم نہ کھاتا تو اب اس رقم سے ایک اچھی خاصی جائداد خرید لیتا اور میں نے قسم بھی طلاق اور اطاق کی کھا رکی تھی یعنی اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی کو طلاق اور میرے غلام آزاد اور بادشاہ کی طرف سے ملنے والے عوضے سے برطرفی کی بھی قسم شامل تھی جب موتزد بللہ نے سلام پھیرا تو مجھ سے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو میں نے ٹالنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی قسم تمہیں سچ جواب دینا ہوگا میں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں کمار بازی میں ہارے ہوئے ستر ہزار درم دے دوں گا میں نے کہا تو کیا آپ اس کو ساکت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ساکت کر دیئے اٹھو اور ان خیالات کو ترک کرو اور وہ اس کے بعد فرض نماز کی آدائیگی میں مشغول ہو گئے اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ غم لاحق ہو گیا اور مال کے ضائع ہونے پر پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو سچ بولنے پر ملامت کرتا رہا پھر جب خلیفہ موتزید باللہ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے اے ابو عبداللہ مجھ کو میری زندگی کی قسم سچ بتاؤ اب دوسری مرتبہ کیا سوچ رہے ہو پھر میں نے سچی بات کہہ دی تو کہنے لگے کہ کمار بازی والا معاملہ تو ہم ختم کر چکے اور رقم کو ساکت کر دیا لیکن ہم تم کو ستر ہزار درم اپنے مال سے ہبا کے طور پر دیتے ہیں یعنی توفہ دیتے ہیں اس کے دینے پر نہ ہم کو کچھ گناہ ہوگا اور نہ تم کو اس کے لینے میں کچھ گناہ ہوگا جو کچھ جائداد اس سے تم خریدوگے وہ بھی حلال ہوگی اور نہ ہی قسم ٹوٹنے کا سوال پیدا ہوگا یہ سن کر میں نے خلیفہ کے ہاتھ کو بھوسا دیا اور مال لے کر اس سے جائداد خرید لی ناظرین ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اس واقعہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں